بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت خیزر علیہ السلام کا ایک واقعہ ایک مرتبہ حضرت خیزر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں ایک سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انعیت فرمائے یہ سن کر حضرت خیزر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئے جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لے آؤ بازار میں فروقت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروقت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باگ تھا چنانچہ سہمہ نے حضرت خیزر علیہ السلام کو ایک گدال دے کر ان سے کہا اس سامنے والے پہاڑ جو تین مربع مل رقبے میں واقع تھا مٹی کاٹ کاٹ کر باگ میں ڈالتے رہیں اور یہ حکم دے کر سہمہ اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خیزر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باگ میں ڈالنے لگے جب سہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہیں یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کر باگ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خیزر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارق ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تاجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیں آپ کون ہیں حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا میں خیزر ہوں جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تُو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور حضرت خیزر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا اللہ العالمین مجھ سے معافظہ نہ فرمائیے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اس کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے اے میرے پروردیگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعد از واپسی کی اجازت لے کر دریا پر واپس چلے گئے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں وآخر ادا والحمدللہ رب العالمین